اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہتی ٹیسٹی کورمے کی ریسپی یہ کورمہ بہتی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک بات ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا بنانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں گوکویت نازور اور پڑھا نہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو فل ووچ کرنے کے بعد ہی بتائے گا کہ آپ کو یہ کورمہ کی ریسپی کیسے لگی تو چلیے بینہ دیر کی ریسپی کو سٹارٹ کیا جائے تو یہ سب سے پہلے ہم نے لے لیا جار اس میں ڈالیں گے کٹوری سفید تل اب ہم اس میں ڈالیں گے پانچ بادام اور اب ہم اس میں شامل کریں گے لہسن تو جس کٹوری سے ہم نے بادام اور سفید تل ڈالا تھا اسی کٹوری سے فل بھر کر ہم نے لہسن لے لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹاماٹر تو تین بڑے ٹاماٹروں کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر کے اس میں شامل کر لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک بڑے سائز کی پیاس کے چار تکڑے کر لیا ہے اور اب ہم ان سب کو پیس لیں گے اور اب ہم لے لیں گے گوشت تو دیکھیں گوشت کو ہم نے دو سے تین پانی سے اچھے سے واش کر لیا تھا یہ مٹن گوشت تھے اور اچھے سے واش کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ مسالے اٹ کریں گے تو جو ہمارے گھر میں مسالے ہیں ہم وہی سے بہت ہی ٹیسٹی یہ ریسیپی بنا کر تیار کریں گے تو بہت ہی جھٹ پٹ سے یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو ایک چمچ فل بھر کا ہم نے نمک شامل کر لیا ہے اور چمچ فل بھر کا شامل کریں گے اس میں تیکھی لال میچ اور آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کی گریوی کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا اور کھانے میں بہت ٹیسٹی لے گے گی تو اس طرح سے ایک بر آپ ضرور بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور چمچ فل بھر کر ہم اس میں دھنیا پاوڈر شامل کر لیں گے ایک چمچ بھر کر ہم ڈالیں گے اس میں ہلدی پاوڈر آپ یہ کورمے کو چھوٹی مٹی دعوت ہو تو اس میں آپ ایک بار اس طرح سے ضرور بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گے اور آپ کے گھر والوں کو رشداروں کو سبی زیادہ بہت زیادہ ریسی پی یہ پسند آئے گی تو دیکھیں چمچ فل بھر کر ہم نے ہلدی پاوڈر بھی شامل کر لیا ہے اس میں اور اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہاتھوں سے ہی اچھے سے مکس ہوگا چمچ سے مکس نہیں ہوگا تو آپ اس طرح سے ہاتھوں سے ہی مکس کریں چمچ سے مکس نہیں ہوگا اور مکس کرنے کے بعد اب ہم نے یہ جار میں بادام اور سفید تل، لہسن، پیاس، ٹرماتر جو پیس کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ہی شامل کر لیں گے تو دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو یہ فرسٹ میرینیشن ہے اس کے بعد ہم سیکنڈ اس جار کا جو پیسٹ ہے وہ شامل کر لیں گے اس میں لیکن پیسٹ ریلنے سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں چمچ فل بھر کر تیل تو جسے کے یہ جو ہم میرینیشن کر رہے ہیں اس میں بہت ہی اچھا کلر آئے گا تو یہ ہم نے چمچ فل بھر کر تیل شامل کر لیا ہے اور یہ ہم مٹن کو کڑھائی میں بنا کر تیار کریں گے تو دیکھیں آپ اس طرح سے ہم نے سارا پیسٹ پیس لیا ہے بس اچھے سے مکس کر لیں اور اس کو بھی اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر لیں یا پھر اس کو چمچ سے بھی مکس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا پت لپیس تھا تو دیکھیں ہم نے اچھے سے مکس کر کے رکھ لیا ہے اور اب ہم لے لیں گے پیاس تو جتنا ہمارا یہ مٹن تھا اتنی ہم نے پیاس لے لی ہے تو دیکھیں یہ ہم نے پیاس کو اس طرح سے رفلی کاٹ لیا ہے اور یہ ہم تھک گریوی والا کورما بنا کر تیار کریں گے اس لئے ہم نے اس میں پیاس زیادہ شامل کری ہے ادھر ہم نے کڑھائی میں تیل اگرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کھڑے گرم مسالے جس میں کہ بڑی علائچی ہے چھوٹی علائچی ہے تین سے چار اور جبتری ہے اور اس میں شازیرہ ہے لونگ ہیں کالی میرچے اور یہ تڑک چکی ہیں اب اس میں ہم پیاس شامل کر لیں گے تو ساری پیاس کو اس طرح سے شامل کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ پیاس کا کلر چینج ہونے تک پیاس کو فرائے کریں گے پیاس کا کلر چینج ہونے تک گولڈن براؤن ہونے تک ہمیں اسے فرائے کر لینا ہے اور جب ہم اس کو فرائے کریں گے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تب ہم اس میں سوکھا ناریل شامل کریں گے تو ہم نے جس کٹوری سے بادم اور سفید تیل اور لہے سن لیا تھا اسی کٹوری کے برابط ہم نے لیا ہے سوکھا ناریل جو کہ ہم نے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کر لیا ہے اور کورمے میں یہ چیزیں ضرور شامل کریں جس سے کہ آپ کے کورمے کا جو ٹیسٹ دکھ نہ ہو جائے گا تو اس طرح سے لجزیز کورمہ بنا کر تیار کریں انشاءاللہ آپ کو آپ کی گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو دیکھیں بیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں سوکھا ناریل شامل کر لیں گے تو یہ سوکھا ناریل شامل کرنے کے بعد تھوڑی سی دیر ہمیں بس اس کو فرائے کرنا ہے اور پھر یہ ہمیں سارے اس طرح سے پیاس کو نکال کے اور تیل کو نتھار دینا ہے اور اس پیاس کو ہمیں پیس لینا ہے اور اب ہمیں یہی کڑھائے میں جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا مٹن کو اس میں شامل کر لیں گے اور اس کی ہم اچھے سے کر لیں گے بھونائیں جب یہ بھون جائے گا تو جو ہم نے پیاس کا پیسٹ پیس کر رکھا ہے پیاز اور ناریل اور گرم مسالے کا وہ اس میں شامل کر لیں گے اور آپ چاہیں تو اس کو ٹھیک رکھیں یا پھر آپ اس کو تھوڑا سا شوربہ کر لیں تو اس طرح سے اس کی بنائی کر کے اور ہم نے وہ مسالہ شامل کر لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اور تھوڑا سا پانس سے چھ منٹ اس کو پکا لیا تھا تو دیکھیں ہمارا کورما بلکل بن کر ریڈی ہے تو اوپر سے ہم نے مکھانے شامل کر لیا تھے اور یہ ہم نے تھوڑا سا اور اس کو گاڑا کر لیا ہے اور اب ہم اس میں اور بھی تھوڑے سے مکھانے شامل کریں گے اوپر سے اچھے لگتے ہیں بچے بڑوں کو زیادہ پسند آتے ہیں مکھانے والا یہ کورما تو آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسیبے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آپ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی